موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائیس تو کیسے ہیں آپ سب امیدی کہ آپ سب بھی ٹھیک 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 ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے لئے کافی زبدیس گاڑی کا ریگویو لے گئے ہیں سیزوکی سیرہ جیوانی مارل دو ہزار آٹھ مارل جو کہ فل موڈیفائی کی گئی گاڑی ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو ون پٹ ایٹ کا آپ لوگوں کو موڈیفائی انجن مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی اتنی نیٹ ان کلین اتنی پروفیشنی طریقے سے بنائی گئی ہے کہ بندہ جو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے فاق بھئے یار یہ گاڑی اس طرح ہی گاڑی لازمی ہونی چاہیے مجھ اتنی زیادہ گاڑی پسند آئی ہے ابھی انشاءاللہ گاڑی کا ڈیٹیل ویڈ ریویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا انٹیریئر این ایکسٹیریئر گاڑی کا کس طرح گاہ ہے پرس ٹر فال اگر اس کی فرنٹ پروفائل کی بات کی جائے تو فرنٹ پروفائل آپ لوگ دیکھ لیں جاتے ہیں جی انڈیکیٹرز انڈیکیٹر اینڈیکیٹر 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 آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں میڈم لائٹس میڈم میں آپ رکیز کے اندر جی پروجیکٹر لیمز اس کے اندر لگا رکھے ہیں انہوں نے سائیڈ میں پوری اس کے جو گریل ہے وہ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے پوری ہارٹ پلاسٹرک میڈم میں آپ لوگوں کو اس کی سزوکی اوریجنل گریل بھی مل جاتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو جس بلیک کلر کے اندر اور بائٹ سے آپ لوگوں کو کروم کلر کے اندر آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اور میڈم میں آپ لوگوں کو سزوکی کا آپ لوگوں کو لوگوں مل جاتا ہے اگر بات کریں گا رفرانڈ اس کے بمپر کی تو جس طرح نئے اپگریڈ بمپر دارے ہیں میں فورچونل کہندہ رہی ہے فورکس اور جتنی بڑیا گاریاں آ رہی ہیں ان کے اندر جو بمپر آ رہے ہیں اس کی طرح بلکل سیم ملتا جلتا ہینڈ میٹ بنایا گیا ہے بمپر جو کہ بلکل مطلب ہے کہ ایک دبتس بمپر بنایا گیا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو نیچے انڈیکیٹر مل جاتے ہیں اوپر آپ لوگ آفٹر مرکیٹ یلو لائٹس ہینڈ میٹ سے ایک مطلب ہے کہ انڈینے نمہ بنایا گیا سپائلر نمہ جو کہ بمپر پر آپ لوگ کو مل جاتا ہے اور نیچے بھی کچھ ڈیزائن اور نمبر پلیٹ کی جگہ وہاں پر نمبر مطلب ہے کہ سٹکر بگرہ لگاؤ آکھے رہے ہیں انہوں نے یا آگے اس کا فرانٹ اگر بات کریں اگر اس کے لیف سائیڈ کی پروفائل کی تو لیف سائیڈ کی آپ فنڈر دیکھ لیں فنڈر کے سائیڈ سائیڈ سکرڈز وہ انہوں نے بنائی ہیں بات کریں اگر اس کے فرانٹ بانٹ کی تو بانٹ اس کا آپ دیکھ لیں بلکل نیٹ ان کلین ہے اور اس کے اوپر بھی کارڈ بنے ہوئے دوسرا یہاں پر اس کے اوپر ہے ہک وغیرہ یہاں پر جیپ کا لوگو اور اوپر کا ڈیزائن بلکل ہینڈ ویڈ بنایا گیا ہے ابھی بات کرتے ہیں جی اس کے رائے سائیڈ کی پروفائل کی تو اس کی پہلے آپ لوگوں کو میں رائے لیف سائیڈ کی پروفائل دکھا دیتا ہوں یہاں پر اس کا ایک ایک ونٹین آپ لوگوں کو مل جاتا ہے دوسرا انڈکیٹرز آگئے اوپر کی جانب آپ لوگوں کو الیمینیوم کے لوہی کی آپ لوگوں کو پیپ بنوے مل جاتے ہیں نیچے آپ لوگوں کو اس کے مل جاتا ہے جی جو اور جن ان گاڑیوں کا آیا ہے نیچے پاؤں رہنے کے لیے جک وغیرہ وہ آپ لوگوں کو سٹینڈ وغیرہ مل جاتا ہے الیمینیوم کی ٹرمینگ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے یہاں پر جی اس کے جو کرز بنوے ہیں آر پلاسٹر کے وہ آفٹ ایم رکیٹ لگوائی گئے ہیں اور یہاں پر اس کی جو پوری کی پوری پروفائل ہے جسٹ ییلو کلر کی دی گئی ہے ہینڈل کی جگہ وہ بلیک اور نیچے پاؤں جہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر الیمینیوم کی ٹرمینگ دی گئی ہے اینی وے یہاں پر اگر بات کریں اس کی بیک سائیڈ کی پروفائل کی تو یہ آگے اس کی بیک سائیڈ کی پروفائل یہاں پر اس کا بیک سیڈ ور ٹائلز کی جگہ بنائی گئی ہے سٹپنی پر جہاں پر لیکٹسکوپر صدوکی کا اوریجنل اسٹپنی کا کور مل جاتا ہے اوپر لوگو بھی یہاں پر فیول ٹینک کا آپ کو ایکسٹرا مل جاتا ہے اس کا ڈیزائن بھی ہینڈ ویڈ سے نیچے پر آیا گیا کافی دادہ امیزنگ بنائیا گیا اور اس کی بیک سیڈ ور جو پورا کا پورا ایک پائپ گزرہ و نظر آ رہا ہوگا نا یہ بھی ہینڈ ویڈ مطلب ہے ہاتھ سے بنایا گیا اور یہاں پر فیول کا پورا ایک سٹینڈ نماؤ پورا ایک ایک جیک وگرہ بنائے گیا نیچے اگر بات کریں اس کے بمپر کی تو بیک سیڈ بمپر بھی آپ دیکھ لیں پورا کا پورا ہینڈ میڈ ہاتھ سے بنایا گیا بمپر ہے جس کی نیچے آپ لوگو اس کی لائٹس مل جاتی ہیں جس کے اندر انڈکیٹر ریویس لائٹ انڈ چکڑ میڈ اور فیول ٹینک کے نیچے جو اس کا کورز لگا ہے جسے ہم اپنے زبان میں پلاسٹک کورز بھی کہتے ہیں لیکن یہ پلاسٹک کورز نہیں ہے یہ مطلب ایک ایلومینیون نماؤ کا کور ہوتا ہے جو مطلب جس فرش اوپر ڈلتا ہے لیکن انہیں انہیں اسے کارڈ کے نیچے ایک مطلب نیچے سے سیفٹی وغیرہ اور دوسرا ان سے اس سے انہوں نے یہ چکڑ میڈ بھی بنا رکھیں تو بیک سیٹی پروفائل کافی زیادہ پیاری لگ رہی ہے یہاں پر اگر روف کی بات کریں تو فرانٹ کی پہلے سکرین کی بات کریں تو سکرین اس کی اریجنل ہے سائٹ میں جو اس کے پائپز ہیں ہینڈ میڈ بنائی گئے ہیں یہاں پر بھی اس کے ڈیزائن کور ہے وہ بھی آپ لوگوں کو کروم کا کور مل جاتا ہے اس کی اوپر آپ لوگوں کو سنروف بھی ملتا ہے جو کہ ہم آکے انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ جی ائر کلینڈر کا بھی آپ لوگوں کو پورا پورا پائپ مطلب انجن سے گزر کر اوپر روف تک آیا ہوا ہے پورا ایک پروفیشنی طریقے سے یہاں پر یہ آگی اس کی بیک سیڈ کی سیٹس تو بیک سیڈ کی جو سیڈس ہیں وہ جی کسی اپگریڈ مطلب ہے جی جس طرح کلٹس گاڑی آتی ہے یا ان گاڑیوں کے آلٹو گاڑیوں کی جو سیڈس آتی ہیں نا اس طرح ان مارڈلز کے اندر جو مطلب ہے مجھے نہیں پتا ان مارڈلز میں کون سے مارڈلز کی سیڈس ہیں لیکن ان مارڈلز کی گاڑی کی سیڈس انہوں نے بیک سیڈی اوپر یہ فریم ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا الیمینیم کی آپ چڑھائی دیکھ لیں الیمینیم کی یہ طرح کوئی کوشش اس کا فریم ہے وہ پوری کے پوری شیٹ فرش یوپر بھی سائٹس کی پوری کے پوری ٹرینک کی اوپر انہوں نے لگا رہی ہے تاکہ کوئی رسٹ ہوئی رہا کوئی زم ہوئی رہا نہ آئے اور یہاں پر جی اس کے ٹائرز کا کارز بنا ہوا جن اسٹال کیا گیا جس کے اندر ایسی ہیٹ چیز پرفیکٹلی اسٹال آپ لوگ کو مل جاتی ہے یہاں پر جی اس کا کوئل دور بھی اس کے اندر آپ لوگ کو مل جاتی ہیں گاڑی لو پروفائل کے لیے دوسرا یہاں پر اس کا ایر فریشر کا بھی جو ہوا کا ہے وہ بھی اسکندر مشین یہاں پر اسٹال کروا رکھی اس کے علاوہ یہاں پر مطلب اگر آپ کی گاڑی کے ٹائرز وغیرہ کی ہوا کم ہوتی تو اس کا یہ پروفیشنی طریقی سے جگہ بنی ہوئی ہے مشین یہاں پر اسٹال اجزت یہاں پر آپ لوگ کو گول رنگ وغیرہ آپ کو آپ لوگ پائپ نظر آ رہا ہو گیا جس آپ ٹائر کی ہوا مطلب پریشر وغیرہ ڈال کر ہوا چیک کر مطلب ہوا وغیرہ ڈال سکتے ہیں یہاں پر کلنڈر کا دوسرا یہاں پر آگیا کولین فگیرہ کا پانی کڑپا یہاں پر جیک کا بھی پوری کا پورا آپشن یہاں پر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آگے انجن اور انجن کا نام یہاں پر آپ لوگ نظر آر ہوگا یہاں پر ایسی کی فٹنگ بھی نظر آر ہوگی اس کے پوری پوری آگیا اور دوسرا یہ آگیا اس کا انجن 1.8 انجن آگیا یہاں پر آپ لوگ اس کا دکھا دیتا ہوں کافی فرنٹ نیٹ ان کلین ہے اچھا اب بات کریں گر اس کے انٹیریر کی تو پہلے اس کی وینڈوز کی طرف چلتے ہیں وینڈوز کی اگر بات کریں پوری کا پورا ہارٹ پلاسٹ اینیوی یہاں پر بات کریں اگر اس کے ٹائرز کی تو اس کے اندر آپ لوگ کو ٹائرز بلکل برینڈ نو ٹائرز ملتے ہیں اس کے علاوہ آلائز آپ لوگ کو مل جاتے ہیں اور جیپنیز آلائز ملتے ہیں اور میٹا میالوں کو سزوکی کا لوگ کو لوگ مل جاتا ہے اب بات کریں اگر اس کے انٹیریئر کی تو پہلے آپ لوگ کو دیکھا دیتا ہوں یہ آگے اس کا پوری دیش بور دیش بور کے اندر بھی کافی زیادہ موڈیفکیشن اور کافی زیادہ کام کیے گیا پہلے سٹیرنگ کی طرف چلتے ہیں سٹیرنگ اس کا دیکھ لیا بلکل نیٹ سٹیرنگ آپ کو ملتا ہے سوار رنگ بٹن اور میٹ اپ اس کے جو سپیڈو میٹر اس کے اندر سپیڈو میٹر سپیڈو میٹر اور فیول گیٹ ٹیمپریچر گیج اور سارے سسٹم آپ کو نیچے دیجٹل بھی مل جاتا ہے اس کے اندر جی وائٹ کے اندر سپیڈو میٹر لگا جس سے گاڑی کی اندر سلوک کافی زیادہ امیزنگ آتی ہے اگر بات کریں ایسی کی وینڈ کی دس اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کی چالو بھی کروا رکھ ہیں جس سے میٹر میں تین ایسی کے وینڈ آپ کو بیٹے سے مل جاتے ہیں اور ایک رائیٹ کی جانے اور رہا اور اس کے علاوہ یہ پر ہک تغیر بنی ہوئی آپ پکڑ سکے اوپر کی جانب آپ لوگ کو مل جاتی دی دی پور ہارٹ پلاسک کا اس کے دی سامنے ہیں یہ پر بات کریں یہ پر آپ لوگ کو جی ہینڈ بیک آپ شن اس کے اندر بھی آم ریشت موجود نیچے آپ لوگ کو ریگزین مل جاتی ہے سیٹ اس کے آپ لوگ کو کل جاتی ہیں جس کے اندر بلو ہلکا بلو کلر کے ڈیزائن اور سائیڈ میں لیدر ریگزین اور مطلب بہت زیادہ اندر سے جو روم ہے کافی زیادہ میز ہیں یہاں پر اس کے ڈیزائن بلکل نیٹ ان کلین ہیں یہاں پر اس کے ڈیزائن فنکشن کس طرح کی ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں یہاں پر اس کی بکٹ سیرز سے بلکل نیٹ ان کلین ماشاء اللہ اینیوی یہ تا آج کے ریو امیر اچھے لگا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ لوگ میں اور اس کی کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں اب یہاں پر اس کے ڈیزائن دیکھ لیں یہاں سے اس کے اندر بلک کلر کی کارپٹ نیچے لگوا رکھی ہے میڈم میں وہ آپ لوگ کو ہلکا ریڈ کلر کی رگزین دی جاتی ہے اوپر آگئے چکر میرز یہاں پر ہوگا کہ یہ مرڈل کون تھا پھر اس طرح کس طرح موڈیوی اس موڈیوکیشن کی اوپر جس اس کے جو سمان اس کی گرلز اس کی لائٹس اس کے بمپر کے اوپر جو خرچ آیا نا وہ اس کی اوپر کم دو سے ڈھائی لاک روپے خرچ آیا اس کے علاوہ اس کے ٹائرز ہیں ٹائرز اس کے ڈیڈ لاک کے اندر اندر اس کے ٹائرز آیا اور دوسرا جی اس کے جو سائیڈ میررز ہیں اور یہ جو سٹائل مطلب چھوٹی موٹی چیز ہیں ان اوپر بھی دس بیس آزار اس کے لائوہ اندر جو سیڈ اس یہ ہیں مطلب گاڑی کے اوپر جتنا خرش آیا وہ مطلب خرش آ چکا ہے اور اس کے علاوہ انجن کی بات کرے تو انجن کے ایکش دیکھ لیں تو یہ جس بندہ ہوتی اگر میں آپ پرائیس کی بات کہوں تو آپ کہیں گے فاق بھائی اتنی زیادہ پرائیس تو اس سے بھی جو کم اتنی پیاری گاڑی نہیں ہیں جو مطلب درمیانی قسم کی گاڑی ہیں وہ پندرہ پندرہ لاکھ کی بکری ہیں جس سے ہم اپنی زبان میں فوجی گاڑی بھی کہتے ہیں تو اس گاڑی کی پرائیس پچیس لاکھ اس کی فائنل پرائیس ہے امید اگر اگر اگر